دوستوں میں فراز ملک کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا فیکٹ چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی غلط فہمیوں میں پڑھ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ حبر اور بہت ساری شریعت کی باتیں کرنے لگتا ہے کیا کرسٹیانو رونالو نے اسلام قبول کر لیا ہے قطر کے اندر فیفا بڑھ کپ ہوا تھا جس کے بعد فوٹبال کافی چرچا میں رہا کیونکہ قطر نے وہاں پر کیسے کیسے نیم لاغو کیے تھے اسلام قانون کے تحت وہ سب آپ لوگوں نے دیکھے تھے قطر میں ہوئے فیفا بڑھ کپ کو لے کر کئی سارے خبریں ایسی آئیں کہ کافی سارے لوگوں نے قطر کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ کر اور اسلام کے بارے میں پڑھ کر سن کر اسلام قبول کیا ایسے یہ خبر رونالڈو کو لے کر وائرل ہو رہی ہے رونالڈو دنیا کے نمبر بن فوٹبال کھلاڑی ہیں ان کے کئی سارے فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر یہ جببہ پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر پر امامہ بھی بندہ ہوا ہے ایک تذبیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سینری پر لکھا ہوا ہے اور کہ اس ٹانل رونالڈو کو وہ گفٹ کی جا رہی ہے ایک تذبیر میں قرآن گفٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی تذبیریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس کو لے کر کئی سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رونالڈو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے کیا ہے اس کے سچائی صرف ایک منٹ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد دوسری انٹرنیشنل خبروں کی بات کروں گا یہ ساری تذبیریں کافی پرانی ہیں کوئی دوہزار تیرہ کی ہے کوئی دوہزار چودہ کی ہے رونالڈو نے اسلام قبول نہیں کیا ہے یہ ساری تذبیریں پرانی ہیں یہ تذبیریں اس لیے اور زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ رونالڈو سعودی عرب کے فٹبال کلپ سے جل چکے ہیں یوروپ کے فٹبال کلپ کو چھوڑ کر رونالڈو نے سعودی عرب آنے کا فیصلہ کیا اور جو النصر سعودی عرب کا فٹبال کلپ ہے اس کے ساتھ رونالڈو اب جل چکے ہیں دوہزار پچیس تک میڈیا ریپورٹس کے مطابق رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر کلپ سے جو جلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحت تقریباً بیس کروڑ ڈالر ایک سال میں ان کی کمائی ہو سکتی ہے تو کافی موٹی رقم دے کر سعودی عرب نے اپنے کلپ میں شامل کیا ہے رونالڈو کو دوہزار پچیس تک یہ قرار فائنل ہوا ہے فلال رونالڈو اب سعودی عرب میں رہیں گے اور سعودی عرب کے فٹبال کلپ النصر کے ساتھ کھیلتوں میں نظر آئیں گے وہاں کے کھلاریوں کو کوچنگ بھی دیں گے لیکن اسی بیچ ایک خبر اور زیادہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رونالڈو سعودی عرب کے اندر اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ لیوین میں رہ رہے ہیں رونالڈو اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ لیوین میں رہ رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنی گرر فرینڈ سے شادی نہیں کی ہے سعودی عرب کے اندر قانون ہے کہ شادی سے پہلے کوئی بھی چاہے وہ سعودی عرب کا ہو چاہے بدیش کا ہو لیون میں نہیں رہ سکتا یہ گیر قانونی ہے لیکن رونالڈو اپنی گل فینڈ کے ساتھ لیون میں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور وہاں کے ادھیکاریوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں لیون میں رہنا سعودی عرب کے اندر گیر قانونی مانا جاتا ہے سخت سزائیں ملتی ہیں اس پر لیکن رونالڈو کو لے کر کسی بھی ادھیکاری کے طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے یہ خبر کافی چرچہ میں ہے کہ آخر بنا شادی کے رونالڈو کیسے رہ رہے ہیں رونالڈو کی گل فینڈ ہے جورجینا رونڈرکس رونالڈو کی اس گل فینڈ کے پہلے سے دو بچے ہیں رونالڈو کے ابھی تین بچے پہلے سے ہیں کیونکہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی اس کے بعد ڈائیواز وغیرہ ہوا اب انہوں نے یہ نئی گل فینڈ بنائی تھی جس کے دو بچے پہلے سے تھے لیکن شادی ابھی تک نہیں کی ہے اور بنای شادی کے اب تک اس کے ساتھ رہ رہے تھے اور اسی گرفینڈ کو اب یہ سعودی عرب میں لے کر آئے ہیں اور انہی کے ساتھ آرام سے لیون میں رہ رہے ہیں لیکن یہ گیر کانونی نہیں مانا جا رہا ہے کیونکہ رونالو کی جو ہستی ہے اور الاسر کے ساتھ جو ان کا قرار ہے اس کو لے کر شاید ہی اس کو گیر کانونی مانا جائے یہ خبر کافی چرچہ میں ہے فیلال ایران کی طرف چلتے ہیں چارلی حیبدو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرانس کی وہ ببادت کارٹون بنانے والی ایک کمپنی جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ببادت کارٹون چھاپا تھا اس نے اب ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی کا ببادت کارٹون چھاپا جس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر نے فرانس کو تگلہ جھٹکا دے دیا ہے ایران کے اندر فرانس کا ایک دشکو پرانا ریسرچ انسٹیٹیوڈ ہے ایران نے اس کو بند کر دیا ہے اور فرانس کی سرکار سے کہا ہے کہ چارلی حیبدو کو سوق سکھائیں اس طرح سے یہ اسلام کا مزاک اڑاتی ہے میکزین کبھی کسی کا کارٹون چھاپ دیتی ہے کبھی کسی کا اگر فرانس نے اس کو سبق نہیں سکھایا تو پھر ہم سبق سکھائیں گے فرانس کے بہت پرانے ریسرچ انسٹیٹیوڈ کو ایران نے اپنے دش میں بند کر دیا ہے جس کے بعد فرانس باکلا چکا ہے لیکن یہ چارلی حیبدو جو ہے اس کو پورا پورا فرانس کی سرکار کا سمرتن دیتا ہے بے وادک کارٹون یہ بناتا رہتا ہے اور زیادہ تر اس کے کارٹون ایسے ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا مزاک اڑانے والے ہوتے ہیں فلال یہ کچھ بدیشی خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ نے رکھی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگی